موسیقی ان کا پیغام امن ہے اس مسجد کا قصور کیا تھا اور پھر یہ لگتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت جو لوگ اندر آئے انہوں نے پہلے سے ترتیب تحقی ہوئی تھی کہ اس گھر کو کس طرح جلانا ہے پھر یہی باہر اگر آپ دیکھیں اور جی ایچ یو شہدہ کی تصاویر شہدہ کے مجسمیں وہ کرنل شیر خان جس کی جرت و بہادری کی تعریفیں ہمارا دشمن انڈیا بھی کرتا ہے اس کے مجسمیں کو جس طرح توڑا گیا یہ کیا ہے وہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مضمت کرتے ہوئے اف این باکٹر اگر مگر چوکے چنانچے کیوں ہے کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا ہو کسی کا رشتے دار ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے میں پاکستان علماء کونسل اور ملک کے تمام مقاتب بے فکر کے علماء اور مشاہد کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسی جناحہ اس میں کوٹ لگائی جائے اور سرعام ان کو سزائیں دی جائے آج بہت سے لوگوں کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں جب یہ ظالم مسجد کو جنا رہے تھے جب یہ ظالم شہدہ کی بے حربتی کر رہے تھے جب یہ ظالم اس جناحہ اس کو جنا رہے تھے اور اس میں رہنے والے جو سٹاف تھا ان کی عورتیں اور بچے کیا ان کا کوئی حق نہیں تھا جب وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت تو کسی کو انسانی حقیات نہیں آیا اس فوجی اور پولیس والے کا حقیات نہیں آیا جس کو مہارا جس کو زخمی کر دیا لہذا ہم سپاہ سالار قوم کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کوئی مشکل کام نہیں تھا میں سنتیس سال سے سیاسی مذہبی تحریکوں میں حصہ لیتا آ رہا ہوں اگر پاکستان کی فوجی قیادت اس وقت فیصلہ کر لیتی تو کوئی مشکل کام نہیں تھا ان بلوائیوں کو روکنا یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ دہشتگردی کے عظیم اور منظم ترین سادش تھی یہ مکروح ترین دہشتگرد ہے سیاسی کارکن مسجدیں نہیں جلاتے سیاسی کارکن کلمہ طیبہ کے بورڈ نہیں اٹارتے سیاسی کارکن شہدہ کی بے حرمتی نہیں کرتے اور میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں ان لوگوں سے براد کا اعلان کریں ہاں ہم نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے آج کا دور جدید دور ہے ہر ایک کی تصویر موجود ہے ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے آپ کا خیال یہ ہوگا جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس سے پاکستان کمزور ہو جائے گا ان کے مضموم ازائم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے وہ کیوں یہ کیوں ہوا نومائی یہ یوم سیاہ کیوں ہے یہ بلیک ڈے کیوں ہے اس لیے اس کے پیچھے جو سازش ہے یہ ہندوستان جی ٹوئنٹی کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں کرنے جا رہا تھا پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی مؤثر آواز اس کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی ایسے حالات میں جبکہ آج مجھے اور آپ کو اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ کل ہندوستان کس طرح نقام ہو رہا ہے جو اس نے سازش کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جی ٹوئنٹی کا اجلاس کرنے کی ہم اپنے گھر میں لگیں اس آگ کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت اور اس میں جو لوگ دانستہ یا نہ دانستہ استعمال ہوئے انہوں نے نہ کوئی اس وطن سے محبت کی ہے نہ دین سے محبت کی ہے نہ قوم سے محبت کی ہے نہ فوج سے محبت کی ہے پاکستان کی فوج سے محبت اپنے وطن سے محبت اپنے دین سے محبت اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیے نہ کہ صرف قول کی بات ہو فیل بھی دیکھنا چاہیے یہ فیل کیا ہے انشاءاللہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستقم ہوگا پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اور یہ سازشیں نکام ہوں گی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے وہ مجرم صحیح ہیں ان کے خلاف شواہد ہیں ان کا فیصلہ جلدہ جلد اور کہا جاتا ہے جی یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزا یا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ جب آپ آرمی کے املاک کو جلائیں گے جب آپ آرمی پہ حملہ آور ہوں گے تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہی آپ کے خلاف مقدمہ چلنے جائیں ویسے بھی جو ہمارا نظام عدل کا حال ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے اس پہ کیا بات کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سرعام سزائے ہونی چاہیے اور اس کا تانہ بانا اگر آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں جب یہاں حملے ہوتے ہیں ادھر سے ظلم خلیل ذات جیسے پاکستان اور اسلام دشمن جو اپنے وطن کا غدار ہے جس نے اپنے وطن کی بیٹیوں کے لیے کبھی بات نہیں کی کبھی آپ نے ظلم خلیل ذات کے مو سے افغانوں کے لیے بات نہیں سنی ہوگی کشمیریوں کے لیے نہیں سنی ہوگی فلسطینیوں کے لیے نہیں سنی ہوگی وہ ہمارے سپا سالار اور ہماری فوج پہ بات کرتا ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ظلم خلیل ذات ہو یا اس کی بیوی ہو اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں یہود و حنود آپ مجھے بتائیے افغانستان سے پچھلے دور حکومت میں پاکستان میں جو دہشتگردی کی گئی بیس سال وہ سلسلہ جاری رہا اس قوم اور اس فوج نے مل کر اس کو نکام بنایا میرا سوال ہے کبھی ظلم خلیل ذات اس پہ بھی بولا ہے اس وقت اسے پاکستانی کیوں یاد نہیں آئے اس وقت اسے پاکستان کی وہ بچیے جو بازاروں میں شہید ہو گئی جو اقبال پارک میں شہید ہو گئی جو مسجدوں میں شہید ہو گئی وہ بچے جو پریڈ لائن مسجد میں شہید ہو گئے وہ ہمارے پاکستانی جو چرچوں میں اور بازاروں میں مارے گئے پشاور کا اے پی ایس کا سانحہ ظلم خلیل ذات اس وقت نہیں بولتا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں ایک طرف جناہ ہاؤس جلایا جاتا ہے جی ایش کیو پہ حملہ ہوتا ہے فوجی عمارتوں پہ سرکاری عمارتوں پہ عوامی املاق پہ اور دوسری طرف ظلم خلیل ذات اور اس جیسے بولنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان ایک ازاد خود مختار ملک ہے کسی سانیڈر کی پرواہ ہے نہ کسی سفارتی نمائندے کی اگر وہ ہمارے ملک میں مداخلت کی کوشش کرے گا ہمیں اپنا وطن ہماری ریڈ لائن آج میں بتانا چاہتا ہوں ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہمارا وطن اور ہماری فوج ہے اور اگر ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے اپنی شرافت حب الوطنی اور لوگوں کی محبت میں خاموش ہیں تو اسے کمزوری نہ سمجھا جائے